اسلام علیکم میرے بارے صاحب سب لو کیسے ہیں میں ایسے لوگ خیرے سنگے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہی ایسے رسل میں لکھر آ چکے ہوں تو آج میں آپ کو مارول کیک بنائے سکھا ہوں گی نیو سٹائل سے اور بہت ہی زبردست طریقے سے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے دو عدد انڈے لئے ہیں یہاں پر ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے تقریباً آدھا کب چینی ہے اور آدھا کب آئل ہے گھی ہے گھی اور اس کے ساتھ ہم میدہ بھی ڈال دیں گے پہلے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں میدہ بھی ڈال دیں گے پہلے ہم ایک کپ میدہ ڈال دیں گے اور ایک چمچ بیکنگ فاودر اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے پھر ہمیں یعنی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اور کتنا میدہ ڈالنا ہے تو اس حساب سے ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم نے تین چمچ اور میدہ اس کے ساتھ ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھا طریقے سے میس کر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا دیا ہے یہاں پر ہم اس مولڈ میں پکا ر سوائل سے گریس کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے آدھا اس مول میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے لے لیا ہے اس میں ہم نے تقریباً ایک سے یا دو چمچ آپ اس میں کوکو پورڈر ڈال کر اس کوچی طریقے سے میکس کر لیں اور یہ ڈال دیجئے اس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے ہم کریں سیمٹی 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 سا بنے گا سب آپ کی تاریفیں کریں گے اور لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے خود ہی بنایا ہے گھر میں سب کہیں گے کہ یہ آپ نے پاہر سے منگوایا ہے اور یعنی جو بیکری میں پکتا ہے اس سے بھی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ایزی بنے گا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگا اور دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا تو اس کے اوپر بھی ہم نے وائٹ والا پیسٹ ڈال دیا ہے اور پھر ہم نے تھوڑا سا چوکلٹ کے اس طریقے سے یہ ڈروپز ڈال دیا ہے چوکلٹ والے پیسٹ کے اور اس کو ہم نے اس طریقے سے کچھ ڈیزائن سا دے دیا ہے ابھی ہم اس کو رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے اس کے نیچے سچین رکھا ہے پتیلے میں پکا رہے پتیلے کوچی دیگی سے دس منٹ پہلے گرم کر لیا ہے ہلکی آنچ پر ہم نے پکایا ہے تقریباً بیس منٹ تک پکایا ہے ٹوٹپک میں سے چیک کر لیجئے ٹوٹپک میں سے چیک کر لیجئے اگر اس کے اوپر اس کا ڈو چپکا ہوا ہو پیسٹ چپکا ہوا ہو تو یہ نہیں پکا پانمینٹ تک اور پکا لیجئے اگر نہ پکا ہو تو پانمینٹ اور پکا لیجئے اگر پکا ہوا ہو یعنی نہ چپکا ہوا ہو تو یہ پکا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ سپنجی کتنا زبردست کتنا ڈیلیشیا سا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے دو ریڈی کیے ہے اور بہت ایزیلی مولڈ سے بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایل سے گریز کیا تھا تو اس لیے نکل جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کسی اور مولڈ وغیرہ میں پکا سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ مولڈ ہی ہو یہاں پر دیکھیں کتنا زبردست کتنا سپنجی کیک تیار ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے کہ آپ کو ایسے ہی مزیدار مزیدار سے ریسپیز ملتے رہے اور ہمارے چینل پر بہت سے ریسپیز موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی زبردست ریسپیز شیئر کریں گے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ